ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آرابی تھے دہات کے رہنے والے تھے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایک بات عرض کی کہ حضور اسلام کے حقام تو بہت سارے ہیں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کتابیں بھری پڑی ہیں پھر حضور ارشاد فرماتے تھے صحابہ اس کو سنتے تھے محفوظ کرتے تھے آگے بیان فرماتے تھے وہ کہاں بہت سارے احقام ہیں اسلام کے میں ایک دہاتی شخص ہوں مجھے کوئی ایک بات ارشاد کر دیجئے جو میرے لئے کافی ہو تواقع قریم نے اس شخص کو ایک بات ارشاد کی فرمایا کہ انت موتا و لسانو کا رتب من ذکر اللہ تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو سو باتوں کی ایک بات ارشاد فرما دی انت موتا و لسانو کا رتب من ذکر اللہ تو اس حالت میں انتقال کرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو میں اور آپ اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ موت اچانک آئے یا تب ہی موت آئے جس حالت میں بھی ہمیں موت آئے تو ہماری زبان آدھی ہو اللہ کے ذکر کی ادھر سے سانس ٹوٹ رہی ہو اور در لبوں پر اللہ کا نام جاری جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے اور کتنے خوشنصیب لوگ ہوتے ہیں کہ مرتے ہوئے جن کے لبوں پر اللہ کا باقاعدہ نام آتا ہے اللہ کا ذکر ان کے لبوں کا وظیفہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ ان کو تلقین بھی کریں تو زبان پر اللہ کا نام نہیں آباتا اور ان میں سے ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے یا کسی بھی نشاور چیز کو لیتا ہے تو ایسے شخص کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا جو اس کو دنیا کے اوپر سزائیں دی جاتی ہیں ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ مرتے ہوئے اس کے لبوں پر کلمہ نہیں آتا اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بے نماز ہے نماز نہیں پڑتا مرتے ہوئے اس کے لبوں پر بھی کلمہ جاری نہیں ہوتا تو ایک جامع بات ارشاد کر دی تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو ون مجید میں ہمیں اللہ تعالی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے یاد کرو اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے فراموش نہ کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا اللہ کو بھول گئے جب کوئی خدا کو بھول گیا تو خدا پھر اس کو فراموش کر دیتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے کہ وہ خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ سے بھی آگا نہیں رہتا تو ہمیں جو حکم دیا گیا وہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا تو یاد کرنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ جللہ شانہو کی اطاعت کی جائے اس کی فرمابرداری کی جائے اس کے احکام پر عمل پیرا ہوا جائے نہ یہ ہے کہ اس کے احکام کو فراموش کر دیا جائے یقول اللہ تبارک و تعالی اللہ جللہ شانہو خود ارشاد فرماتا ہے یہ حدیثِ قدسی ہے فیما یارویان ربے جو حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں اللہ جللہ شانہو کیا ارشاد فرماتا ہے سنیں آنا اندہ زن عبدی بی میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں یعنی بندے کو میرے سے جو گمان ہے تو میں اس کے مطابق معاملت فرماتا ہوں وَآَنَا مَآهُ اِذَا زَكَرَنِ اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں فَإِذَا زَكَرَنِ فِي نَفْسِهِ زَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے یاد کرتا ہوں کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو ربی یاد کرے اللہ اکبر کہا جب وہ اکیلے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں وَإِنْ زَكَرَنِ فِي مَلَا إِن زَكَرْتَهُ فِي مَلَا إِن خَیْرَ مِنْ اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے لوگوں کے حجوم میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہے اس اجتماع سے بہتر ہے یہاں نیک بات گناہ گار سارے طرح کے لوگ ہیں لیکن میں فرشتوں کے اجتماع میں یاد کرتا ہوں اللہ اکبر کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب اللہ فرشتوں میں کسی بندے کو یاد فرما رہا ہوں اللہ اکبر اور ایک حدیث میں جو ہے وہ اس کے پھر آگے لفظ جو ہے یہ ہیں میرا بندہ میری طرف اگر ایک بالشت چل کے آتا ہے تو میں ایک ذرا آتا ہوں اور میرا بندہ میری طرف اگر ایک قدم آتا ہے ستر قدم آتا ہوں اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے اتیتہو ہر والا میری رحمتیں دھوڑ کے استقبال کرتی اللہ اکبر وہ کتنی قرب نوازی ہوتی ہے جو اس کو یاد کرتا ہے تو یاد کا چراغ کبھی بھی بجھنا نہیں چاہیے